اللہ محاتی قبولیت واسے اپڑی اور میری بخشش واسے او تمام مرہومین جنا دے جائے آئے بیچن جاں دے پین انہا مرہومین دی بخشش واسے او مرہومین جنا دے نالا منا لکھونی انہا دی بخشش واسے او مرہومین جنا اس مردر علم و ہدایت یا بنیادرکھیاں تعمیر و تعمیرات دے بچھے ساکتا مدرسین متعلیمین موابینین اور پانیاں دے مرہومین دی بلندی درچاس واسے ایک کل اور آئیت دن دے اتضامات کرن واسے موابینین اپنے حصہ شامل کرن واسے دور و نزدی توامن والی ازاداران محبان حسین دے مرہومین واسے اور بالخصود شہدائے راہے حق دے اپنی انجانہ قربان کرن والی تمام مرہومین دی بلندی درچاس واسے مل کے سلوات پڑ چھوڑو اللہ محمد موال محمد و عجل فراجون جانی رہیت سروینے ہیں اور جیڑی مقدس ذات انہم مراکرتی حقیقی مالکی سرپرست ہے اور جس دی بارگاہ دوچ اساد ہے یہ لہذا اگر قبولیت دے میں آرت پورا اترا تو تھوڑی دیر بعد اس دی بارگاہ پہنچ ہوئے سی قبول کرامن واسے دل دے بھی اتنی عقیدت گھنکے آئے ہوئے اتنی سلوات پڑ چھوڑو اللہ محمد 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 و عجل فراجون بیس منٹ باکین پچیس منٹ اور پانچ منٹ گزر گئے بیس منٹ باکین اور بیس منٹ تک میں جناب کو ہی کیا دو فرمان سوڑا چھوڑے نا راتی میں گزارے کی تھی آئی کہ یہ مراکت زیلم و ہدایت شہور ڈیوام ناستے اور سب تو پہلے کہ بندہ اپنے آپنا حساب کرے جو میں کتنے شہور ہی چاہتے ہیں کو انفوسکو والی کم نارا سب تو پہلے آپ نے تو ابتدا کرو چھوڑے بجائے جو ساری بستی کو بندہ دین دے سندگ ونجے پہلے آپ نے بیڑے کو نسے چھوڑے بیڑے اللہ تام انہیں جو بندہ آپ ہی دیندار ہوئے تھی تھی جی اگر ایتھو ابتدا تھی ونجے تچیان سائے مرمائن دے جنت تو پہلے تھی آپ بڑا ویڑ ہے جنت بانوائی سی میں خطبہ چھوڑی تھی دعائیں بڑیاں لمبیاں مگدان جو قبولیاں تھی جاہی آن دیئے تھی میں اکٹھی تھوک دے حساب اکا چا دعا منگی اس وقت جو میں دو فرمان چھوڑا کرنا چاہتے ہیں بندہ سچا ایلی دا غلام ہو ہوئے جانے پانچی فتان لے قد دے حکومت ایلی دیئے تو چاہید ہے اساں پہلے اپنے اولادہ بھی بیوی شوہر دے حقوق کچھ ناشیزہ نہ ہوگے اور جتنے حقوق ہم سائیں دیں انہ کو مل دے رہے بڑیاں تاکہ آبادی امن دی آلاتی رہے بڑیاں اور یہ تمام جتنیا بیماریاں انہ دی علاج گہائی ہے مدارے سے یہ تھی قرآن پڑھایا ہی ویند ہے سمجھایا ہی ویند ہے جنہیں نہیں سمجھے انہ کو آج کی پتہ کوئی نہیں حسین کاؤں نہیں یزید کاؤں نہیں یہ سمجھ گئے آج بھی جار دن جنہ درہا دکھاوان والے کاؤں ہیں جنہ تک پہنچاوان والے کاؤں ہیں تو میں ایک حدیث جناب کو سنا چکے لے محصوم فرمین خصوصاً دو جمعانہ واسطہ ہے کہ تیری کائنات تیری والدائیں مالک رازیتان ہوں گے جو یہ دو رازیوں میں تھے تو جی کہ اے رازی کوئی روح زمین دے انج انج تے سجدہ کاؤں محصوم فرمینے تھے او رازینا ہوسین میں تھے کوئی سجدہ دی ضرورت اتنی عظیم ہستی حائلو ٹکڑے ہو سکے جی میرے تمام باپ دنیا تو ٹور گئے شیمہ بادشاہ فرمینے تھے قبرستان چلا جاؤں نہ دیا قبرہ تو موجود ہیں دنیا میں معافی آتے ہیں جتنی عائلتا ضرورتا دعائیں گھتی بتائیں انہاں دی سران دی لتان دی بائے کہے ہیں تو انہاں کو توسل بڑھا کہ مگدہ میرا خالق تریاں پوریاں گرہ دائے من ناظرہ الہ وجہ امہ ہی وابی ہے من قبل الرجلہ امہ ہی وابی ہے اصد آدھے نے مٹی نال پیر بھری گئے میں ایم بی بی ایس کار کے آیا کھڑا نال گوچہ اور سنتیوں میں تا کئی بندہ این گیا تھے تو سارے گھا تھے نوکار ہوتے این میچنگ نہیں تھی بھائی بھائی لیکن آپ آرہاں تے چھوڑا کیا آپ فرمینے ٹھیک ہے تو انگلینٹ ہے امریکہ چھوڑی گریاں گھیٹا ہے لیکن ہے تو انہاں دے بھی چھوڑی امہ ہی وابی ہے جس نے اپنی ہمیں پیادا اگر یہ فرمان چھینے بادشاہ دا دیل دی گہرائی جو تیر ونجے تو او بندے کفے افسوس ملے سن جنہ دے ٹور گیا جو ہن کون تے بھوڑ گیا من کب بھلا رجل امہ ہی وابی ہے جیڑی خوش نصیب نے اپنی ہمیں جا ابود قدمہ کو بوسہ چڑیتے فکاننا مو کب بھلا بابل کعبہ تے فرمینے نے اس پیرہ کو بوسہ نہیں نیتا ان کعبے تے دروازے کو بوسہ دیتے ہاں پی تے دروازہ اچھا لگیا ہے میں تے دوت رہتے ہیں ہاتھ کی تے میرا ہاتھ ہی رہی گیا تھا میں کہ پیچھے جی رہا ہاتھ ہلاوے تو کچھ سکتی نان غلا کے آوے اچھا تے بھنگے ہو بارہ چولہ لکھ روپیہ بھر کے عمرے تے بھنگے ہو تو ڈوہ ڈھائی ترہے لکھ روپیہ بھر کے والا ہاتھ لام و نصیب تھی سیڈا شیوہ سائی فرمینے واجب دیا دے گی دوباد لوگ مکے آمین آتے کمیں کابیٹا دروازہ ہر ہی چتا کرے دا بھی کیا ضرورت پیسی بھر اللہ حافظ ومن نظرہ الہ وجہ ابیہ نظرہ رحمت مرتا واحدتا جہاں پیار تے محبت بھری نگاہ آپ نے ابے اور امیدے چیرہ دے جہیک دفع پاتی ہے منتا واحدتا اکمت نظرہ رحمت پیار تے محبت علی نگاہ فرمین انفالہو سبینہ حجتا مبرورتا اون خوش رصیب دے نام آمال دے بچ میں سادق امام ستر مقبول حاج دے سلام دی زبانت دینا جتنے آدھے پہنے جہاں آئیس امید تے قبول الرحیم قبول کر گئے سیسے امید تے لیکن جنہاں فرمان ہے وہ حجتِ خدا ہے وہ فرمینن میں تے کھو لیکھ کے دے چھڑے نا ایک بندہ اٹھے ہوں ساکے سائیں تے ٹائم جو بندہ کھو لیکن ڈھیر سارا تے بھی لہا ہوئے تے بالا وال جو دے تھرہ ہوئے ایک دفا نہیں ڈا دفا ابھی دفا ستر دفا ریٹ ہی ہو سی سترہ چلا آج کل دے بندہ کلکولیٹر چاہی گے دینا ریٹ ہی ہو سی یعنی او تا دھیر پڑتا ہے امام تکی دیتیک لگے ہو یا اٹھ بیٹھے رکھانوار امامت جلال آئے تے پھر میں نے تُو جوے گیناتر چلا گئے تے حساب چلا گئے کیا آتا ہے اصلا چوڑا دے خالق کو کجو سمجھے انہوں دے خزانت کمی ہے تُو بھولویں نا جو میں کونہ دے ہو کونے ستا جو ہیں پتاوی بال میں اٹھ سا مجھے ریو تب تا بھولا بتائیں تیرے واسے چاہی دائی اٹھا جو ہیں سکت پہلے بھیک ہم چھوڑ کے اکیان اللہ کال ہم دو انت باقتا نہیں مرکا دی میں تے حمد کرے نا ستا ہوئے ہم مویا ہوئے ہم تے اٹھا بھلایا ہے بھلاو شیدہ جالتا ہو سرمدہ جی تو نہ چاہنا ہو میں دی مردہ لاش پہیو بھیک تے پہیاں ہونی ہیں دن دے سبیرے بھینے ہیں اٹھتی تی ودنا ہوتا رتا ہو گیا اللہ ہوتا ہے کون ان والے دین تیجے والے دین دی عظمت اولاد تے دین لی چاہے تے او کرے دی احترام او والے دین بھی اپڑی تے وجہ سمجھیں کہ اس اولاد کو زائے نہیں کرنا چاہیے اس اولاد دی تربیت رکھنیاں کرنی چاہیے بس آخری لفظ تیم بڑا جلدی نہ چلا گئے میں ایک سطر پڑھنی مسائب دیئے اللہ ما آمینی مرحوم صاحبِ الغدیر اس اپنی زندگی دا چالی سال خرچ کی تے صرف ایک آیت دی تفسیر اور تشریح تھے اور او آیت آیت غدیر یا ایوہ الرسولو بلغ ما ہندلا علیکہ بیت ربک وہ غدیری سیاہ مرد فکر کرے نہیں ہے نا پنہ ملکہ دیا لیبریریاں ساریاں کو چھانٹے تھے دس ہزار کتاب دا پہلے صفحہ دبھن کے آخری صفحہ تک مطالعہ کی تیز ہکسو صحابی صحابی رسول دی روایت کو نکل کی تا سی پوری روایت اسی طابعین صحابی دیا روایت کو اکٹا کی تا سی اور غدیر دی آیت دی جو تے جیری تفصیل لکھے سا اس دیا بڑیان وی ہی جلدہ چالی سال سارا اسے تے خرچ کی تا دی صبح و شام صبح و شام تاہے ہیں ازا چی مہینے چار مہینے مجھے تے کنہ تے لہوں تے والا دیا جا رہا ہے لوگ تھی گئی ہے دھاڑ وائے برباد تھی گئے چالی سال زندگی تا سارا خرچ کی تا دی ودیلہ کے جیلی دی عزبت واسے میں اتنا کچھ کی تا دی وائن کیوں دا نجف سلامی کا رامانہ زندگی تا دی تم ساری اہلی کیوں وائن کی سلام کا رامانہ تے نجف پہنچائے تی اتت گفتگو اتماع وانجرال پہل ہوئے دی ہر کے سامنے حال آوال تھی دی انہیں چاہتے ہیں ساری گوان نے چکلی ہو یہ بچہ ہے یہ سوائے فریضہ نماز دے او مولا دے حرم نوافل دعا قرآن ترطیل مناجات واسدری میں دے صرف فریضہ نماز پڑھ کر دے فوراں ہٹا لے گا اس کو آگے دے میں صرف فریضہ نماز پڑھ دے گھر والا نے گھر کرے نہ کیا ہے وہ ساکہ میرا والد ہوں نے بیمار میں کرے نہ تیمار داری وہاں پیوٹی تیمار داری باقی ہے اوڈی ایلیدہ حرم ایلیدہ تے اوڈیو اتنوافل مناجات تلاوات باقی سیر وہ صدارہ رکھا دا پڑھ دا بھائیدہ آنے گھر دو یو ہکو کم آنے بیو بیمارے صبح و شام اسی خدمت ہے اتنی اجازت کر دیو انجو فریضہ نماز مولا دے حرمیل پڑھ دا ماں باقی تواری خدمت ہے اللہ مآمینی مرحوم فرمایا وہ نوجوان میں کوئی دکھاؤ انداز اگا ہو بندہ جرہ چالیس سال سارا آیاتِ غدیر تی تفسیر تی اپنی زندگی دخاج کی دی کھڑتا ہے پانچ ملکتیا لیبریریاں چھانٹی کھڑتا ہے دس ہزار کتاب دے اول تک ان کے آخر تک مطالعہ کی دی کھڑا ہے ایک سوی اصحابِ رسولتِ اسی تابین یا ساری آری بھائی تا جمع کی دی کھڑا ہے او بندہ شاوک بیا کرے رہی وہ نوجوان میں ملاؤ ڈکاؤ انہیں آکے صبح ملویس ہوں انہیں آمار دہ ٹیم ہویا تے انہیں دس آجی او آندہ پہ خود چل کے گئے رس دیتے اس کو ہاں نال لائے ہاں نال لائے بوسا کی تاو نے تے فرمایا نہیں میں کوئی شاوک اس وقت سے تھا یہ جو ستارہ نکا تھا مولا دے حرامت بکایا چوہوی گھنڈا نجیت نٹ میں تو پیو دیتی ماردار اس خدمت کرے نہ ہے میں کوئی شاوک ہی ہوا سے پیدا تھا یہ جنہی ساری ساری جلدہ آل غدیر یارہ چھاک چکے ہیں ساری دیا ساری جلدہ آل غدیر دیا میں لکی ہیں تے کتنا عرصہ لگ گئے دے جتنے سفر کی دے ہیں دے جتنے مطالعہ کی دے ہیں دے جتنی زہمتہ اٹھائی ہیں دے جتنی تکلیف آنڈیٹی ہیں سارے دا سارا عجر میں تے کڑے نہ ہی کراتا لاجر میں کڑے چاہوں باپ کونے باپ کونے کشای حاصل کرنا چاہنا ہے تے اسے دکھتو مجھو حاصل کرتا ناکھے میں پڑھا ہیاں دے آن پڑھے او باپے سیرت گھننا ہے تو وقت آل محمد دے دروازے تو گھننا آہ او بھی پیو آئی جائے کربلا دے بچ اللہ دے دین دے خاطر اپڑے اولاد کو آئی ہے مسلم دو ہے جنہی نسالیم ہو گئی ہے نسالیم ایک پیو ہے جنہی نسالیم ہو گئی ہے وقت کربلا دے دردی دیا ٹھیک ہے بچہ ٹھیک ہے بس درام ٹھیک ہے کربلا دے دردی دے آ تے کونہ تسان دے بچے کو سائن نظر آتھی اے جی اوڑے سن دے پہا بھی اولاد دو حال تج بہن پیاری لگتی ہے جی ایک جھولی آلا ہوئے تو بہن پیاری لگتی ہے دیکھ آلا میں شباہ بھی جوئے تو بہن پیارا لگتی ہے اٹھارا یا اٹھارا بھی اللہ فارق نہیں ہون رہا کیا اٹھارا آلے جوان ہونے انتے اٹھارا آلے بڑھڑے ہونے اوچھ انہا کو یہ نہ دکھا رہا بڑھڑے وہ بڑھڑے پیو زندہ ہی نہیں رہ سکتے جی نہ دے بچڑے مار پو اللہ ہو اکبر میں پڑھنا ہی کوئی جملہ ہے سچیں دے کھڑا کی توی جروہ کر رہا موسیٰ بیگ نجویق جملہ لکھے بڑھا درد بھرا جملہ لکھا اس نے کہا آخری ویلے رباب تے خیم جی لے حسین آئے اپنے زخمی آتاک مٹی تے ٹیک آس جھوکتا جھوکتا جھوکی آپ موڑے تسے لاب تسے بوتر دے لبان دے ماجرہ کہنے سے بسم اللہ وزہ رو آباد رو بجرانی خشیہ دیکھو بسم اللہ محراتی آنکھ آئی ہاں جناویت خیرے نفس المحموم لحمنا تصویح ہونا تو ٹھٹا سا جو بھرے سے شیم آباد شاہ فرمین دے تہجہ نا سا جے ازاد آرہ لگیجوان دے بسم اللہ تسے لاب پیو دے تسے لاب پھتر دے تی کلمہ ہک کو بولے حسین لفظ انا دے نوکری میں دیئے بہت کوئی کنارے اللہ لفظے کنارے اللہ ٹھٹا سا بھار کیا دے اسگار اللہ دی کائنات دوتے ہون میں وہ مظلومہ جی دی مظلومیت دے گواہ گوائیاں دے کے ٹور گئیں کل ہتو ہا بچے ہیں تیرے نال صلاح کرنا ہے میری مظلومیت دے گواہی دینا ہے ازے بابا تو حصہ میرا آخر تے رکھائے حصہ آخر تے رکھائے لیکن میری ایک مجبوری ہے انہیں دیا سواریاں میں دی سواری کر گئے حسین ابن اہلی فرمینے تیرے سواری اگر میں بڑھ ونیا ہتا دیکھ کیا دے بابا گواہی ان کے ساتھ دے دشمن کمینہ ہیں انہیں گواہیاں دیا گواہیاں دے وہ پردہ دے ونی کوشش کرے سندھ ممکنے ہو کامیابی تھی ونیا میڈا باتا ہویا میں گواہی اوڈے ونیا کیامت تک میڈی ریتی ہوئی گواہی تے کوئی پردہ نہ دے سکتے اور نتیجہ ہیوں نکلائے اے جیرے بہتر دے ساب نوکے نیزہ دے آئین کربلا تو گھن کے شام تک ہاں اے آدھے ان جنگ آئی دیکھانے لے دیکھ 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 کے چپ رہے رہے کے سوچ 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 کے یہ دے اس سے سانگ آلی سارتے بہنے آنا آدھے ان سارا جوٹ بھولے لے گا دے ان یہ جنگ آئی تے این کی نہیں جنگ لڑ سکتا ہے یہ دے بکرے والے یہ دے مو جوڑ دی خوشبو بھی آنی ہے اللہ جانا ہی دی ماں مر گئی ہے یا جیدی ہے انہاں کو کیا خبر جو رسی ہیں باگ نال بھی آنی ہے اور اب آؤ تھا لیا جو لیا آباد رہا میں یہ دے سکتے نو آباد تھی میں اللہ اکبر کی ملا نجمی صحیح محق کے کانا جمعنا سارے مدرسہ مصباہ الحسین نے جلسے دخالے بنونا یہ ساتھ فرمایا اللہ انہاں دے درجات بلند فرماوے انہاں فرمائے اے او مظلومانا شہادہ تے یہ دیری دشمن دی فوج تقسیم دی گئی ہے دیلے حسین دے حتہ تے علی اسگار پانی اپنی زبانی بے زبانی تے نال منگیس تے عمر سادہ کہے ایک نشانہ بڑھا ایک تا کلام الحسین میں بلکل فرضی لفظ پڑھ سا جوٹ بولنا پڑھنا گناہ ہے شواب کوئی نہیں صرف ذمہ داری نال کیونکہ ساڑے مو تو نکلے ہوئے لفظ ودھار سٹے ہی تے بڑھینے حوالے نہیں تے وہ نے جوادی سے پڑھائی میں اس واسے ذمہ داری نال ہوئے فرضی لفظ بھی اپڑھنا تے پڑھ دئی اس محقق مرہوم آل اللہ مقامہ ورزوان اللہ مرکہ دہو دے دشمن دی فوج ترٹ پہ یہ اختلاف دیگے جیرے لے عمر ساد تیر کمانک پاتا ہے وہ دستہ ترٹا ہے تے بھج دو یا عمر ساد دے کلو آئے تے آکے کمینہ سارا دی سارے نال زوکہ کر اندر آئے گئے بھی او بھر دے تو شروع تھے گئے تے نگی دیگر تک تم آدھاں ایسا مریندی آیا ہے کہ کو نیزہ مارے سے کہ کو تلوار ماری سے کہ کو برسی ماری سے ہان سونے سونے گبر جوان بچرے حسین دے ہان سونے سونے پیارے پیرا حسین مریند آئے دل نیازہ سارے مارٹ دے وہ اگو ہکوں دے یسا ٹھیر ہوں دے تیرے کلو پوچ دے آسے دل نیازہ مارٹ دے مروائیں گا وہ دنے ساتھ آسے کیوں مریندی بات دے تو آدھاں بیعت نہیں کریں اوہ حرامیاں ہونے یا دے مقابلے جتین پوائی بیٹھ رہے نیزہ ہینے کلو پیعت کہیں منگیے ایتا بولی بھی نہیں بول ایتا ماں کو ماں بھی نہیں سہر سکڑا نجبی صاحب دے لاب سے ایتا بولی بھی نہیں مول سکڑا ایتا کلو پیعت کہیں منگیے ایتا جلدی دینا لادہ خرملا میری جتی ہوئی جاگ میں حردہ پیا ویڈے کلو میں کو خطرہ آئی لیکن نہیں چھوٹے تنہترہ پائے گی ہے جلدی تیر چلا نہیں تیر کمان کو چھکڑی تھی ہے تیر نکلے کمان میں بیچوں دیکھن والا حسین آئی مارن والا خرملا ہائی کون دسے جو کیویں نکلائے تو کون دسے جو کیویں لگائے مختیار پچھنہ لائی مختیار آدھے جلدی کردہ سا تیرہ تیر جو نکلہ ہویا کیا ہے آدھے میں تیر کمان کو چھکڑی تھی ہے میرا تیر نکلے فراتے بھریں گا ہویا جیلے صغیر دے گال دے مجھے لگے بودھو کپڑا لہا میں میرا اکھلا ادھو بھیا پڑھنا میرا تیر فراتے بھریں داویا صغیر دے نیڑ گیا ہے ہر میں دیکھو کیا دسا یا ترف رہو کتے ریل مزمور کدائی کٹھایا پر انڈا دیتھائی کیویں پھڑک دائے سمین تے چھوڑا ویندے یوں دیئے حال نہ بڑھویں نیڑ اوہ کئی میلے کھانا لہا ہے کئی میلے پیر حال نہ ہے مجھے تیر دل گردی دے رہی کئی میلے از گردیا بھائی حال دیا ہے کئی میلے پیر حال دیا ہے کئی میلے پیر حال دیا ہے کئی کروڑ نہیں آنا اوچھیاں مہینہ اوہ بچہ دیاں مہینہ دیتھیاں سے اوہ پیر حال دیتھے ہو سے اللہ جانے جیرے ماں جھولی جبڑے دی جیرے نایا دی حیاتی ہوئے تو رو پیئے اللہ جانے جیرا چائی کھڑا ہاں جیرا چائی کھڑا ہاں اللہ اکبر قائمی پورا تھی گے تیرا پرسائی پاکاں دی بار ہی کلام چھڑے گا بھی آمنا پڑتا بہت بڑی ہستی ترجہ اتحاد بے فائر شیکل جامعہ مرہوم مختیار پچے حرامی اور ملا سارے دی نبی دی بھیدہ گھار اجارے میں دی ابران تو گر کے لہان تک تیرا دل پتھر دائے یا گوہی دائے کتھا ہی ارمان نانے لگیا اصا تو سنے جیرے لٹین دے ودیا اور رو دے ہی ودیا تو کی ہو جی آئے آدھے ایک جاہتے میں کوئی ارمان لگیا ہے کتھا جیدہ تیر مان رہی آدھے نہیں جیدہ تیر لگیا ہے آدھے نہیں جیدہ آج گھر دنیا تو دور گیا ہے اوشوے لے آدھے نہیں آدھے چل دی کار تاکو کے لے ارمان لگیا ہے آدھے کٹھے آئے پوتر کو حسین چاہیا ہے ساتھ دفعہ آیا تکی ہے میں کوئی ارمان لگیا ہے سکا پی ہوئے اوکو پتہ نہیں لگنا بہن کی نگی نگی نگے بھیوں پوتر دیا لازہ نہیں چاہے دے اے پوتر کو چلا کے آدھے خیمے نیوا میں کوئی میں نگے وہاں کپر پڑے وہاں میں ید کی میں لہاں کپر پڑے وہاں